اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سلمان ہان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو سٹور ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لازمی سسکرائب کرے اور اگر آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ فسن آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں آج ہم انتہائی اہم ٹافک پر بات کریں گے جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مسائل اسی کی وجہ سے ہیں جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کامیاب شادی کا راز اور ہم کس طرح اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں یہ تو ہم سب نے ہی سنا ہے کہ جوڑے اسمانوں پر بد بنتے ہیں البتہ ان رشتوں کو قائم رکھنا آسان کام نہیں بلکہ سارے زندگی کی جدوجہت ہوتی ہیں شادی کے بعد اسے کامیاب بنانا کسی ایک فرد کا کام نہیں بلکہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لئے دونوں کو ایک دوسری کا ساتھ دینا ہوتا ہے طلاقوں میں اضافہ کیوں ہوا آج کے دور میں مرد ہو یا غورت دونوں میں صبر اور برداشت کا مادہ ہتم ہوتا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے اور دونوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا نتیجن ذہنی انتشار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو اوپر بیان کرتا ہے اور واقعی میں ہوا اور اس کا اصل صرف تتاوہ ہے ایک تازہ سروے میں پولیس ریپورٹ کے مطابق دوزار بیس میں سریف کراچی میں تین ہزار آٹھ سو طلاق کے کیسز درج ہوئے اور راولپنڈی کے ڈسٹرک عدالت میں جنوری تا نومبر دوزار اکیس میں دس ہزار تین سو بارہ کیسز طلاق و حلہ کے درج ہوئے تیرہ ہزار بزید کیسز پیملی کورٹ میں منتظر ہیں طلاق کی وجوہات ایک خاضیہ تحقیق کے مطابق طلاق کی وجوہات میں اٹھانوے فیصد جذبات میں آ کر جلدی اور ظاہری نمود و نمائش سے متاثر ہو کر کی گئی شادیہ ہے پیسے یہ قسمت کا بھی کہل ہے ہمارے مذہب اور سوسائٹی میں طلاق ایک نافسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ صرف ان کیسز کے لیے ہے جن میں طلاق کی کوئی حقیقی وجہ نہ ہو اور بعد میں صرف پیٹتاوہ رہ جائے اب اس سے کیسے بچا جائے اپنا گر ٹوٹنے سے بچائے ازدواجی زندگی میں بڑے مقصد کو ذہن میں رکھا جائے شادی کا بنیادی مقصد دو لوگوں نے مل کر ایک مضبوط گر بنانا ہے جہاں رہنے والے لوگوں کو حفاظت اور تازگی کا احساس ہو گر میں ایک صحت مند ماحول ہو جس میں ہماری بہترین نسل پروان چڑھے زندگی تو ایک جہد مسلسل ہے اندیا بہت آئیں گی لیکن میاں بیوی نے ان اندیو کا اپنے برداش اور درگزر کے ذریعے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے یہی وہی یہ وہی دو چیزیں ہیں جن کے ٹریننگ والدین رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو دینی ہے کیونکہ ہاتھ صرف پکڑنا نہیں مضبوطی سے تامنا بھی ہے ایسا کیا کیا جائے کہ شادیہ ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اصل زندگی میں اتار چڑھو آتے ہی رہتے ہیں ملازمت کی سختیاں مالی مسائل بچوں کے دیکھبال ایک دوسرے کی خاندانوں کی توقعات اور پھر شوہر اور بی بی کے اپنے اپنے مزاج کبھی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں تو کبھی مشکل پیس بک اور انسٹاگرام کے زمانے میں شاید بات بننے کے بجائے مزید بگڑی ہی ہو ایک غیب رفیق خیات کا تصور شادی کی کئی کئی فنکشن ان میں لاکوں کی ملبوسات لاکوں کی سجاوٹ فوٹوگراپی کریوگراپی مگر جب چمک دھمک کی دول بیٹھتی ہے تو اصل زندگی پیکچر پر تک یا انسٹاگرام پر نمائش کرنے جیسے نہیں ہو طلاقی وجوہات ایک خالی تحقیق کے مطابق